کہ آج یہ کیسے پلیٹ فارم کیوں پر ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اگر پلیٹ فارم کی بات کی جائے تو ریال اور اتھینٹیک ہنڈر پرسنٹ اتھینٹیک ہے فری لانسر کی بہت ہی بڑی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آج ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں اور ویڈاؤٹ انویسمنٹ ورک ہے یہاں پہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ورک بھی دیا جائے گا جسٹ آپ نے اپنے کومنٹس کرنے ہوتے ہیں اور اس کومنٹس بیس پہ آپ کو ڈیلی بیس پہ چار سے پانچ ہزار پہ ایزیلی مل جاتے ہیں اور ویڈاؤٹ انویسمنٹ ہے آپ نے کوئی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی تو چلے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور سیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے پیسے کیسے کمانے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ آٹھ سے دس کومنٹس کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈیلی بیس پہ چار سے پانچ ہزار پہ دیے جائیں گے اور کافی لوگ کہتے ہیں جی یہ فیک ہوگا لیکن یہاں پہ ایسے ویل پلیٹ فارم کیوں پر ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں آپ نے جس کومنٹس کرنے کومنٹس کرنے کی آپ کو پیمٹ دی جاتی ہے پلیٹ فارم بھی ریل ہوگا پیمٹ بھی ہنڈر پرسنٹ ملے گی اس چیز کی میری گھنٹی ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو مکمبل واج کرنا ہے تاکہ آپ مکمبل طریقہ سیکھ سکیں کہ آپ کس طرح سے یہاں سے اپنی ارنگ کو start کریں گے اور کس طرح آپ تین سے چار ہزار پہ ڈیلی کما سکیں گے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو یہ کام آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو یہ کام آپ لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کو open کرنا ہے گوگل کو open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے فائیور افیلیٹ تو جیسی آپ سرچ کرتے ہیں فرس پہ سائٹ آئے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے آج ایک ایسا method آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ خود فائیور سے یہاں سے فرس دے سے اپنے انکم کو سٹارٹ کر سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فرس دے سے آپ چاہے وہ پانچ سے چھ ہزار پہ ایزیلی کما سکیں گے اب یہاں پہ دیکھیں option آتا ہے join now کا آپ نے اس کے اوپے click کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئی بھی gig نہیں بنانی کوئی بھی اپنے account create نہیں کرنا کوئی بھی لمبا چڑھا کام آپ نہیں کرنا آپ نے just comments کرنا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے sign up کا option آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا sign up کر لینا ہے simple سے steps ہیں آپ نے اپنا first name دینے first name دینے کے بعد last name دینے کے بعد یہاں پہ آتا ہے email address آپ نے یہاں پہ اپنا email address دینے email address دینے کے بعد email address وہ دینے جو آپ کا valid ہو اس کے بعد آپ نے اپنا username دینا ہے username آپ نے کچھ بھی number ڈال لے ہیں جیسے کہ آپ اپنا name mention کریں گے اور اس کے آگے آپ نے کوئی بھی number ڈال دینا ہے جیسے کہ 123 اس کے بعد آپ نے password ڈال لے ہیں password ڈالنے کے بعد آپ نے confirm password کرنا ہے confirm password کرنے کے بعد یہاں پہ آتا ہے جی account type آپ نے drop down پہ کلک کرنے ہے drop down پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو private کرنے ہیں private کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ صرف traffic source کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے drop down پہ کلک کرنے drop down پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو no کر دینے اس کے بعد یہاں سے country پوچھ جاتی ہے تو country آپ نے پاکستان کو چوز کرنے پاکستان کو چوز کرنے کے بعد language آپ نے انگلی شیر رہنے دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ skype کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو چھوڑ دینے یا آپ یہاں پہ not available بھی کر سکتے ہیں تو جیسی آپ اپنی ساری information دیں گے ساری information دینے کے بعد آپ نے next value button پہ کلک کر دینے تو جیسی آپ ساری information دینے کے بعد next value button پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے about yourself یہاں پہ آپ سے آپ کی traffic کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کون سا ایسا platform ہے جس سے آپ کے پاس traffic آئے گی اور جس سے آپ اپنے earning کو start کریں گے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں paid search آتا ہے content site آتی ہے youtube ہے اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں blogs ہیں اگر آپ اپنے blog write کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہاں پہ affiliate link جو اس کو use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے choose کیا other کو other کو choose کرنے کے بعد آگے میں نے mention کر دیا tick tock تو جیسے آپ اس کو select کریں گے select کرنے کے بعد نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ audience interest پوچھا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ digital marketing کو select کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو سے تین category آپ نے یہاں پہ choose کرنی ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں programming and tech کی category میں نے choose کر لی اور اس کے علاوہ یہاں پہ fiverr all services کو میں نے choose کر لیا اب یہ تین category ہیں جن کے اوپر میں نے کام کرنا ہے نیچے scroll کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان category کے اوپر کام کیسے کرنا ہے اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ان کی retirement condition کو اور privacy policy کو آپ نے agree کرنا ہے agree کرنے کے بعد آپ نے register now والے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ register now والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا account جہاں وہ create ہو چک ہے create ہونے کے بعد یہاں پہ دیکھیں start doing کا button ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ start doing والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے جی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ login کریں تو آپ نے جو اپنا username دیا تھا آپ نے اس کو یہاں پہ mention کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا password لگانے ہے password لگانے کے بعد آپ نے login والے button پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کا account login ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میرا account جہاں وہ login ہو چکا ہے اور یہاں پہ ان کی term and condition کو میں agree کروں گا اور اس کے بعد میں نے ok والے button پہ click کیا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کا سارا dashboard جو ہے وہ open ہو کے آ چکے ہیں یہ fiverr کا affiliate dashboard ہے جو آپ کے سامنے open ہو کے آ چکے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے جتنے بھی clicks ہوں گے وہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد جتنا بھی commission ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد جو ctr ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ جتنی بھی registration ہوں گی وہ آپ کو نظر آئیں گی اب آپ نے یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کی سارے کی ساری earning جو ہے وہ آئے گی اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ mobile use کر رہے ہیں تو side پہ three dot کا button ہوگا آپ اس کے اوپر click کریں گے اس کے اوپر click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے کچھ options آتے ہیں آپ نے جو second option ہے آپ نے اس کو choose کرنا ہے simple آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں marketing tool کا option آپ کے سامنے آتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں دیکھیں لکھا ہوئے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے tools ہے وہ pro کے اندر sell کیا جا رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں fiver pro جا ہے اس کو sell کیا جا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے simple یہاں پہ دیکھیں copy link url آپ نے اس کو یہاں سے copy کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا url ہوتا ہے product کا مطلب کہ for example جو لوگ fiver pro کو sell کر رہے ہیں آپ نے simple ان کو promote کرنا ہوتا ہے اب آپ promote کیسے کریں گے آپ نے اس link کو یہاں سے copy کر لیا copy کرنے کے بعد اب آپ نے again google google کے اوپر آنا ہے اگر آپ کے پاس tiktok ہے اگر آپ mobile use کر رہے ہیں تو آپ نے simple جا ہے وہ tiktok کو open کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ tiktok کو open کریں گے جیسے کہ یہاں پہ میں نے tiktok account open کیا tiktok account open کرنے کے بعد اب یہاں پہ سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے جی یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے اب search کیا کریں گے جیسے کہ آپ نے جو دو سے تین category کو select کیا تھا جس میں digital marketing تھا اس کے علاوہ اور بھی کچھ option تھے ان کو آپ نے choose کیا تھا آپ نے simple ان کے related جا ہے وہ tiktok کے اوپر آنا ہے tiktok پہ آنے کے بعد یہاں پہ جیسے کہ میں نے search کر لیا digital marketing تو جیسے ہی میں نے search کیا تو یہاں پہ دیکھیں میں videos والے button پہ click کروں گا اور یہاں پہ digital marketing کی سارے کی ساری video میرے سامنے open ہو کے آ جائیں گے اب جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں اب ان کے views کتنے آ رہے ہیں ان کے views ہیں 177k ٹھیک ہے اس ویڈیو کو میں یہاں سے open کر لیتا ہوں video کو open کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ ان کے comments کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ کافی لوگوں نے اپنے link share کیا ہوئے جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں ایک بندے نے link share کیا ہوئے اور بقاعدہ اس کے نیچے کتنے زیادہ comments جب وہ آئے ہوئے اس کے علاوہ نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ اور بھی کافی لوگوں نے link share کیا ہوئے اور کافی لوگ یہاں پہ مطلب کہہ رہے ہیں جی I am interested اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے یہاں پہ اپنا جو link ہے یہ والا link جو ہے آپ نے اس کو copy کیا ہے اس link کو یہاں پہ آپ نے paste کر دینا ہے تو جیسی آپ اس link کو paste کریں گے آپ نے again scroll کرنا ہے اور new video آپ کے سامنے آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک link لگا ہوئے آپ نے بھی یہاں پہ simple اپنا link جو اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد again آپ نے next video کے پر آنا ہے اور next video پہ آنے کے بعد یہاں پہ again اسی طرح آپ نے link کو paste کرنا ہے مطلب کہ maximum جو ہے وہ آپ نے 10 سے 15 ویڈیو ڈیلی آپ نے لینی ہے 10 سے 15 ویڈیو کے اندر آپ نے comments کو share کرنا ہوتا ہے اپنا comments share کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے اپنا link share کرنا ہوتا ہے link آپ کا کونسا ہوگا آپ کا fiver affiliate کا link ہوگا اور جتنے بھی clicks آئیں گے آپ کے link کے اوپر اور یہاں پہ آپ کو clicks کو show کیے جائیں گے اس کے علاوہ جہاں پہ جتنی بھی earning ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو show کیے کی جائے گی اس کے علاوہ اب یہاں پہ commission کی بات کی جائے کہ آپ کو کتنا commission ملتا ہے تو آپ کو maximum 20% اور 30% مطلب کہ 20% سے لے کے 30% تک آپ کو یہاں پہ commission دیا جاتا ہے اب جو بھی ان services کو buy کرے گا مطلب آپ تو اپنا link share کر رہے ہیں جب آپ اس کے اوپر click کریں گے یا کوئی بھی بندہ کوئی بھی client اس کے اوپر click کرے گا اور یہاں سے اپنی services کو buy کرے گا اور اس کی آپ کو یہاں پہ payment دی جائے گی اس کا آپ کو یہاں پہ commission دیا جائے گا دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ آپ کو real چیز ملے گی یہ real اور authentic platform ہے آپ کو بتا ہے کہ fiverr ایک freelancer کا بہت ہی اچھا platform ہے اور بہت ہی بڑا platform ہے یہاں پہ آپ کو work بھی ملے گا اور اگر آپ اس پہ تھوڑی سی میرد کر لیتے ہیں تھوڑا سا time دے دیتے ہیں اب maximum آپ نے یہاں پہ ایک دفعہ account create کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے اس کو daily login کرنا ہے daily login کرنے کے بعد آپ نے ایک link copy کرنا ہے ایک link copy کرنے کے بعد آپ نے 10 ویڈیو کے اندر comments کر دینے ہیں اب دیکھیں سارا دن یہ سارے رات آپ scrolling میں کر دیتے ہیں tiktok scroll کرتے رہتے ہیں لیکن آپ ایک comments تو کر سکتے ہیں totally 10 mid کا کام ہے اگر یہاں پہ آپ 10 mid کا بھی کام کر لیتے ہیں for example آپ کو ایک client مل جاتا ہے تو ایک client کا اگر 30% بھی لگایا جائے تو maximum جو ہے وہ آپ 5 سے 6000 پہ ایک client سے کما سکتے ہیں اور یہ اس میں chances ہوتے ہیں کہ 100% آپ کو آپ کا client مل جاتا ہے کیونکہ tiktok آپ کو پتا ہے کہ USA کے آج کل کافی زیادہ accounts چاہ رہے ہیں اور traffic بہت زیادہ tiktok کے اوپر اور یہاں سے آپ اپنی easily income کو start کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ بلکل گھر بیٹھے ہوں گے اور آپ نے کام بھی کوئی نہیں کرنا اور اس کے علاوہ آپ کو payment بھی ملتی رہے یا آپ کو اس طرح کا work ملے کہ آپ بلکل آرام spoon سے بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے کام بھی نہ کرنا پڑے اور پیسے بھی آتے رہے تو ایسا کوئی بھی platform نہیں ہے آپ کو کام لازمی کرنا پڑتا ہے چاہے بھی کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو effort لازمی کرنی پڑے گی تب جا کے آپ کو اس کی earning ہوگی ٹھیک ہے اگر یہ totally 10 minute کا آپ کام کر لیتے ہیں اور مجھے 100% یقین ہے کہ جو بندہ اس کام کو دل سے کر لے گا وہ easily جو ہے وہ 4 سے 5 زار پہ daily base پہ کما لے گا اگر وہ daily base پہ 4-5 زار نہیں بھی کما تاگر 2-3 دن بات جو ہے وہ 4-5 زار پہ کما تا ہے تو تب بھی آپ لوگ کے لیے بہت ہی اچھی ہے opportunity ہے کیونکہ اگر آپ اس کو estimated month پہ estimate کریں تو آپ اچھی خاصی income ایک month کے اندر generate کر سکیں گے ٹھیک ہے اور یہ without investment work ہے اس میں کوئی بھی آپ نے investment تو کر رہی نہیں ہے just آپ نے اپنے link کو share کرنا ہوتا ہے تو جب آپ tiktok scrolling کر رہے ہوں آپ نے link copy کر لینا ہے link copy کر کے آپ نے comments کے اندر paste کرتے جانا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کوئی نہ کوئی clients ہے وہ یہاں سے ملتے رہیں گے اور daily base پہ آپ کو ملتے رہیں گے without investment work ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی assignment writing یا rt کا writing کا work کرنا ہے اور آپ کو payment بھی instant چاہیے تو آپ ویڈیو میں end screen پہ لگا دوں گا simple آپ نے اس کے اوپر apply کرنا ہے apply کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر response آ جائے گا maximum دیکھیں کسی بھی چیز کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں چاہے وہ writing کا work ہے چاہے وہ other work ہے کسی بھی چیز کے related ہے تو maximum 1 سے 2 week لگ جاتے ہیں response آنے میں ٹھیک ہے اور اگر آپ ایک چیز اچھے طریقے سے write کر کے submit کرواتے ہیں آپ کافی میرے ایسے subscriber ہیں جنہوں نے ایک اچھے طریقے سے اپنے article کو write کر کے submit کرویا ہوئے اور ان کو work بھی ملا ہوئے کچھ نے assignments writing کا work اصل کیا ہوئے تو اس طرح آپ بھی یہاں پہ اگر آپ تھوڑی سی منت کر لیتے ہیں تو آپ ایسی لی یہاں سے اپنی earning کو start کر سکیں گے موسیقی